Dear Students, Myself, Mohsin Anif, Your Chemistry Teacher بیٹا, MK Preparation کے پریٹ فارم سے ہم نے آپ کے لیے سٹارٹ کی ہے A Series of Basic Chemistry بیٹا, آپ کو پتا ہے کہ یہ سیریز ان سٹوڈنٹس کے لیے بہت بینیفیشل ہے جو پاکستان کے کسی بھی پروفنس میں سکول ایجوکیٹرز کی پریپریشن کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سٹوڈنٹس جو 9th کلاس کی اور 10th کلاس کی پریپریشن کر رہے ہیں ان بچوں کے لیے بھی یہ سیریز بہت زیادہ انفرمیٹیو ہے تو بیٹا آج جو ہمارا لیکچر ہے جو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اٹومک سٹرکچر ہے اس کا جو پارٹ 1 ہے بیٹا وہ اپلوڈ ہو چکا ہوا ہے چونکہ چیپٹر ہمارا لیندھ ہی تھا اس لئے ہم نے اس پورے چیپٹر کو دو یا تین ہم نے ویڈیوز میں ہم اس کو ڈیوائیڈ کریں گے پہلی ویڈیو بیٹا اپلوڈ ہو چکی ہے آج جو ہے وہ ہماری سیکنڈ ویڈیو ہے that is اٹومک سٹرکچر بیٹا اٹومک سٹرکچر میں آج کیوں ہم ویڈیو میں کیا پڑھنے جا رہے ہیں آج کیوں ہم ویڈیو میں بیٹا اٹومک موڈلز کے بارے میں پڑھیں گے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پریویس لیکچر کے در ہم نے کیا پڑھا تھا پریویس لیکچر کے در ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو فنڈامنٹل پارٹیکلز ہیں الیکٹرون پروٹون اور نیوٹرون ان کو ڈسکور کیسے کیا گیا آج ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ جو الیکٹرون پروٹون اور نیوٹرون ہیں وہ کس طرح ایٹم کے اندر ارینج ہوتے ہیں یعنی اٹومک موڈل کیا ہے اٹومک موڈل میں بیٹا ہم دو تھیوریز کو ڈسکس کریں گے ایک جو تھیوری ہے ہماری وہ ردر فور اٹومک موڈل ہے اور جو دوسری تھیوری ہے بیٹا وہ ہے بہر اٹومک موڈل ان دونوں کو ہم بیٹا ٹرن بے ٹرن ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں from ردر فور اٹومک موڈل جیسے کہ بیٹا کیپشن میں آپ دیکھ رہے ہیں ردر فور اٹومک موڈل کو ہم پہلے ڈسکس کریں گے اس کے بارے بیٹا پہلے آپ نے دو یا تین چیزوں کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو اٹومک موڈل ہے اس کو ہم ڈسکوری آف نیوکلیس بھی کہتے ہیں ردر فورڈ نے اپنے اٹومک موڈل کے اندر جو سب سے مین اس کا کارنامہ تھا وہ یہ تھا کہ اس نے نیوکلیس کو ڈسکور کیا تھا دوسری بات بیٹا اس نے پروٹون کو بھی ڈسکور کیا تھا پروٹون کو ڈسکور کرنے والا بھی ردر فورڈ تھا نیوکلیس کو ڈسکور کرنے والا بھی ردر فورڈ اور پروٹون کو ڈسکور کرنے والا بھی ردر فورڈ تیسری بات بیٹا جس ایکسپیرمنٹ میں نیوکلیس کو ڈسکور کیا گیا یا جس ایکسپیریمنٹ کی بیس پر ریدر فورڈ نے اپنا اٹومک موڈل پیش کیا بیٹا اس ایکسپیریمنٹ کا نام ہے گولڈ فوائل ایکسپیریمنٹ یہ بیٹا بڑا فیمس ایکسپیریمنٹ ہے اس کے ہم ارینجمنٹ آگے جا کے دیکھتے ہیں تو یہ جو آپ کا ریدر فورڈ کا اٹومک موڈل ہے that was based on گولڈ فوائل ایکسپیریمنٹ بیٹا یہ گولڈ فوائل ایکسپیریمنٹ کیا ہے اس کے ذرا اگر ہم ارینجمنٹ کو دیکھیں نیکس سلائیڈ کے اوپر دیکھیں جو اس کے ارینجمنٹ ہے یہ بیٹا گولڈ فوائل ایکسپیریمنٹ کی ارینجمنٹ ہے اس کے ذرا ہمارے پاس کیا ہے یہ جو آپ کو ییلو کلوری میں نظر آرہا ہے یہ بیٹا گولڈ فوائل ہے this is a گولڈ فوائل گولڈ فوائل یعنی سونے کا ورک بیٹا اس کی جو ورث ہوگی اس کی جو موٹائی ہوگی وہ کتنی ہوگی 0.0004 سینٹی میٹر اتنی بیٹا گولڈ فوائل کی موٹائی ہوگی دوسرا بیٹا اس کا پارٹ کیا ہے پلونیوم سورس یہ وہ سورس ہے جہاں سے ہم نے alpha particle کو generate کرنا ہے second part is source of alpha particles اور بیٹا third اس کا پارٹ کونسا ہے اس کے پیچھے یہ ہم نے رکھی ہوئی ہے screen یا photographic plate screen یا بیٹا جو photographic plate ہے یہ بنی ہوتی ہے normally zinc sulfide ایک compound ہے اس کی یہ plate بنی ہوتی ہے اب ہم نے اس میں کرنا کیا ہے بیٹا ہمارے پاس تین چیزیں ہیں ایک alpha particles دوسرا بیٹا gold foil اور تیسرا ہے بیٹا اس کے پیچھے جو screen لگی ہوئی ہے جس کو ہم photographic plate بھی کہہ سکتے ہیں جس کو ہم zinc sulfide کے plate بھی کہہ سکتے ہیں بیٹا ہمارا principle کیا ہوگا کہ یہاں سے alpha particles نکلیں گے یہ alpha particles جو ہیں یہ اس gold foil پر ٹکرائیں گے اور gold foil پر ٹکرانے کے بعد ہم ان کا pattern observe کریں گے اس کی پیچھے لگی ہوئی جو screen ہے جو photographic plate ہے اس کے اوپر ہم جو آپ کا alpha particles ہے اس کا pattern study کریں گے بیٹا اس میں ہم کرتے کیا ہے پھر سن لیں جو source ہے یہاں سے alpha particles نکلیں گے alpha particles straight line میں move کرتے ہوئے gold foil پر ٹکرائیں گے اور gold foil پر ٹکرانے کے بعد ہم اس کا pattern جو ہے جو اس کے پیچھے ہم نے screen رکھی ہوئی ہے اس کے اوپر اس کو ہم study کریں گے دیکھیں بیٹا right side پر آپ کو دو diagram نظر آ رہی ہیں یہ جو particle ہے basically this one this one is assumed the nucleus of gold atom جو gold foil میں جو gold کا nucleus ہے وہ اس کے بالکل middle میں ہوتا ہے اب ہوا کیا کہ جب ہم نے بیٹا ان کے اوپر alpha particle کو throw کیے تو وہاں پر ہمارے پاس تین طرح کے observations آئیں پہلی observation کیا تھی کہ جو زیادہ تر بیٹا particles تھے وہ اس میں سے سیدھے گزر گئے most of the particles passed straight from the gold foil دوسری بیٹا observation کیا آئی دوسری بیٹا observation یہ تھی کہ جو particles تھے وہ large angle پر deflect ہو گئے یہ دیکھیں large angle theta بن رہا ہے یہ large angle پر deflect ہو گئے اور بیٹا تیسری type جو تھی اس میں کیا تھا کہ جو particles تھے وہ ٹکرا کر واپس آ گئے یعنی bounce back ہو گئے تو بیٹا اس کے اندر تین observation ہم نے کی پہلی observation کہ زیادہ تر particles سیدھے گزر گئے دوسری observation کچھ particles large angle theta پر deflect ہو گئے اور تیسری بیٹا observation کیا تھی کہ کچھ particles ایسے بھی تھے جو ٹکرا کر واپس آ گئے یہ تین بیٹا ہماری observations تھی next slide بھی ہم دیکھتے ہیں three observations پہلی observation کیا ہے کہ most of the alpha particle passed straight سیدھے گزر گئے دوسری observation somewhere bounced back جو ٹکرا کر واپس آ گئے اور تیسری کچھ جو ہے وہ large angle پر کیا ہو گئے deflect ہو گئے اب یہ observation ہم نے کہاں سے کی بیٹا یہ جو تین observations ہیں یہ ہم نے کی تھی جو پیچھے ہم نے zinc sulfide یا photographic plate رکھی ہوئی تھی تو وہاں سے ہم نے تین observation ہم نے find کی ہے بیٹا ایکشلی ہوتا یہ ہے کہ جب particles جو alpha particles ہیں gold foil سے ٹکراتے ہیں تو ان میں سے جو alpha particle ہیں gold foil میں سے سیدھے گزر جاتے ہیں سیدھے گزرنے کے بعد جب وہ جا کر zinc sulfide کی plate سے ٹکرائیں گے تو اس کے اوپر spots create کریں گے ان spots کا جب ہم analysis کرتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ تین observations آتی ہیں جو میں نے آپ کو بتائی اب ان تین observations سے ہم نے result کیا نکالے پہلا result most part of the atom is empty atom کا جو زیادہ part ہے بیٹا وہ خالی ہے کیوں خالی ہے کیونکہ زیادہ particles سیدھے گزر گئے تھے نا it means کہ درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے زیادہ part جائز کا وہ خالی ہے second bit result کیا نکلا کہ کوئی solid body ہے جو درمیان میں موجود ہے اسی لئے particles یا تو بیٹا ٹکرا کر واپس آ رہے ہیں یا large angle پر deflect ہو رہے ہیں اسی solid body کو ہم نام دیتے ہیں nucleus کا جیسے کہ بیٹا میں نے start میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو atomic model ہے یہ basically nucleus کی discovery سے متعلق ہے تو چونکہ درمیان میں solid body کا ذکر آ گیا ریدر فورڈ نے کہا تھا کہ درمیان میں solid body ہے جس سے ٹکرا کر particle یا تو واپس آ رہے ہیں یا large angle پر deflect ہو رہے ہیں اسی body کو نام دیا گیا nucleus nucleus کسی بھی ایسی body کو کہا جاتا ہے کسی بھی ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جو center میں موجود ہوتی ہے چونکہ ہم نے یہ assume کیا ہے کہ وہ جو heavy body ہے جو کے درمیان میں موجود ہے اس لئے ہم نے اس کو نام دیا nucleus کا یہ ہے بیٹا ریدر فورڈ کا atomic model next دیکھئے بیٹا ریدر فورڈ atomic model کے کچھ drawbacks بھی تھے کچھ اس کے در defects بھی تھے پہلا defect دیکھئے کیا ہے بیٹا ریدر فورڈ نے یہ کہا تھا کہ جب electron move کرتے ہیں کسی بھی orbit کے اندر اپنے path کے اوپر تو وہ constantly energy کو release کرتے ہیں جو اگر وہ constantly energy کو release کرتے ہیں تو energy release کرنے سے جو electron ہے بیٹا وہ nucleus کے قریب چلا جاتا ہے اگر electron nucleus کے قریب چلا جاتا ہے تو پھر ایک وقت ایسا آنا چاہیے جو electron ہے اس کو nucleus میں fall کر جانا چاہیے اور جو atomic structure ہے وہ destroy ہو جانا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہوتا atom کا جو structure ہے وہ quite stable ہوتا ہے اس کو اگر ہم diagramatically دیکھیں تو یہ ہمارے پاس درمیان نیوکلیس ہے یہ electron ہے تو جب یہ move کرتے کرتے consistently بیٹا energy کو release کرے گا تو it will get more and more closer to the nucleus اور ultimately یہ nucleus کیا کر جائے گا fall کر جائے جس سے جو سارے سارا model کیا ہو گیا لیکن ہم جانتے ہیں کہ atomic موڈل ہے بیٹا وہ stable ہے تو یہ اس کا پہلا ڈیفیکٹ ہے دوسرا ڈیفیکٹ بیٹا اگر اس کی energy ہم suppose کر لیتے ہیں کہ energy جو ہے وہ constantly consistently continuously release ہو رہی ہے تو بیٹا جو بننے والا جو spectrum ہے وہ بھی کیا ہونا چاہیے continuous spectrum ہونا چاہیے continuous spectrum of continuous spectrum تو جو electron سے energy release ہوتی ہے تو اس کا spectrum بھی continuous ہونا چاہیے کیونکہ وہ continuous energy release کر رہے ہے لیکن بیٹا جو atomic structure ہوتا ہے اس سے atomic spectrum ہوتا ہے اس کا بیٹا spectrum ہوتا ہے وہ lines کی طرح ہوتا ہے جس طرح میں lines draw کر رہا ہوں اس طرح structure آتا ہے اس structure کو ہم نام دیتے ہیں line structure line spectrum line spectrum یا اس کو ہم atomic spectrum کا نام بھی دیتے it is also known as atomic spectrum تو بیٹے دو ڈیفیکٹ ہیں انہوں میں دوبارہ پھر revise کر دیتا ہوں number one ردر فورڈ کے atomic model کے مطابق جو electron ہے وہ continuously beta energy release کرتا ہے اگر وہ continuously energy release کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ continuously attract ہو رہا ہے اور ultimately electron should fall into the nucleus or atomic structure should destroy continuously energy release کر رہا ہے تو بننے والا جو spectrum ہے وہ rainbow کی طرح continuous spectrum ہونا چاہیے لیکن بیٹا وہ continuous نہیں ہوتا وہ line spectrum ہوتا ہے جس کو atomic spectrum بھی کہتے ہیں تو اس طرح spectrum ہوتا ہے dark and bright lines کی شکل میں ہوتا ہے یہاں سے دوسرا defect ہے ردر فورڈ کے مطابق continue سنا چاہیے لیکن کون سا ہوتا ہے line spectrum ہوتا ہے یہاں پر بیٹا ہمارا جو ردر فورڈ کا atomic model ہے وہ یہاں پر complete ہوتا ہے اس کے بعد ہمارا next atomic model ہے that is bohor atomic model ہم bohor کا atomic model دیکھتے ہیں کہ bohor کا atomic model پیش کیا تھا اور یاد رکھئے گا سب سے پہلے جو orbit کا concept ہے concept of orbit وہ سب سے پہلے introduce کروایا تھا نیل bohor نے orbit کیا ہے orbit circular دائر شکل کے راستے ہیں جن کے اوپر electron جو revolve کرتا گردش کرتا ہے جس طرح آپ دائیگرام میں نظر آ رہا ہے یہ پہلا دائیگرام راستہ جس کو ہم first orbit کہتے ہیں یہ دوسرا دائیگرام راستہ یعنی دوسرا orbit یہ تیسرا orbit اور اس درہ چوتھا orbit تو پہلا جو اس کا پاسٹوڑ یہ ہے کہ جو bohor ہے اس نے basically orbit کا concept first time جو introduce کروایا تھا اور bohor نے کہا تھا کہ جو electrons ہیں وہ nucleus کے around circular path پر revolve کرتے ہیں that circular path is called orbit دوسری بات جو bohor تھا اس نے اس جو موڈل ہے اس کو hydrogen atom کے دوسرا postulate کہ جو nucleus ہے اس کے around circular path ہوتے ہیں جو پہلا shell ہے اس کو k کہیں گے دوسرے shell کو l کہیں گے تیسرے shell یعنی orbit کو m کہیں گے اور چوتھے کو n کہیں گے یعنی اگر n کی value 1 ہے پہلا shell تو اس کو k کہ دیتے n کی value 2 ہے تو اس کو l کہہ دیتے ہیں اس طرح m n تو جو electron ہے وہ nucleus کے گرد گول راستے circular path جن کو orbit بھی کہتے ہیں جن کو modern language shell بھی کہہ سکتے ہیں اگر n is equal to 1 ہے بیٹا تو k shell ہوگا n is equal 2 2 بیٹا تو l ہوگا اگر n is equal to 3 ہے بیٹا تو m ہوگا اور n is equal to 4 ہے چوتھے شرک ہم n کہیں گے next بیٹا دیکھتے ہیں اس کا next postulate second energy is quantized quantized کا کیا مطلب ہے بیٹا quantized کا مطلب ہے fix جب electron کسی ایک orbit میں revolve کرتا ہے تو اس کے energy quantized fix ہے یہ اصل چیز ہے جو ہمیں پیچھے ایتر فوڑک اٹومک مارڈل میں پڑی تھی اس نے کہا تھا کہ جب electron کسی orbit میں revolve کر رہا ہوتا ہے تو اس کی جو energy ہے وہ ہر وقت خارج ہو رہی ہوتی ہے لیکن بوہر نے کہا نہیں electron جب کسی orbit میں revolve کرے گا تو اس کی energy constant رہے گی وہ change نہیں ہوگی وہ release نہیں ہوگی نہیں absorb ہوگی بیٹا energy absorb کب ہوگی absorb تب ہوگی جب وہ lower سے higher orbit میں jump کرے گا for example میرے پاس یہ nucleus ہے اور یہ first orbit ہے first orbit this is the second orbit first orbit second orbit بیٹا بیٹا وہ suppose e1 ہے e1 ہے تو جب یہ energy absorb کرے گا تو کیا کرے گا یہ first shell سے second shell میں jump کر جائے گا یہ پر آ گیا 1 سے جب 2 میں آئے گا تو energy کو کیا کر لیا اس نے absorb کر لیا کیونکہ lower higher میں جا رہا ہے اس condition کو کہتے ہیں excited state this is called excited state اور یہ بہت short term state ہوتی ہے زیادہ دیر تک یہ قائم نہیں رہ سکتی electron کو واپس اپنے original orbit میں آنا پڑتا ہے اور جب واپس second سے first orbit میں آئے گا تو یہ جتنی energy اس نے absorb کی تھی بیٹا اتنی energy واپس کیا کر دے گا ریلیز کر دے دیکھ دیلٹا is equal to e2 minus e1 e2 بیٹا energy ہے second orbit کی e1 energy ہے first orbit کی جب electron first orbit میں move کر رہا تھا تو اس کی energy e1 تھی جب اپنی energy کو e2 کی برابر کر دیا چونکہ e2 e1 سے زیادہ ہوتی ہے اس لئے بیٹا اس نے certain amount of energy absorb کی that is called delta e یہ energy جب واپس اپنے real orbit میں آئے گا تو اتنی energy release کر دے گا and this energy release is the form of radiation یہ جو energy release ہوتی ہے یہ radiation کی form میں ہوتی ہے اور جب بیٹا ان radiation کو ہم spectrum اس کا پریزم میں سے گزاریں گے تو جو بننے والا spectrum ہے جو ہم نے پیچھے ریدر فورڈ کے atomic model میں بھی discuss کیا تھا delta e is equal to e minus e 1 is equal to h mu h کیا ہے بیٹا اس h جو ہے پلانکس constant ہے اور اس کی جو value ہوتی ہے پلانکس constant کی 6.62 10 raised to power minus 34 joule second یہ بڑا important ہے اس کی value بھی دیکھ لیں اور اس کا unit بھی دیکھ لیں unit is کا joule second ہے اور value اس کی 6.62 10 to power minus 34 ہے دوسری چیز ہے mu this is called mu اس کو mu بولتے ہیں اور mu بیٹا کیا ہے یہ frequency ہے ان radiation کی جو electron release تو آپ نے اگر اس energy کو calculate کر نا ہے intensity equal to e h mu h پلانک constant mu کا ہے اس کی frequency next بیٹا جو بوہر نے find کی وہ تھا ان کا angular momentum کسی بھی electron کے لیے جب وہ کسی orbit میں move کر رہا ہے تو اس کا angular momentum fix ہوتا ہے وہ change نہیں ہوتا کسی بیٹا electron کے لیے angular momentum m vr that is equal n h over 2 pi بیٹا یہاں پر دیکھئے n کیا ہے n number of shell may be equal to 1 2 3 4 and so on اور h کیا ہے planks constant میں نے ابھی آپ کو بتا 2 بیٹا number ہے pi کیا ہے pi یہ بھی constant ہے جب بھی 4 and so on values put کرتے جائیں گی بیٹا تو جو آپ کا angular momentum ہے calculate ہوتا چلا جائے گا next چلتے ہے بیٹا یہاں پر ہماری بوہر کی تھیوری ختم ہو گئی ہے امید ہے کہ آپ نے اس کو اچھے طریقے س انٹر سٹین کر لیے ہوگا اب ہماری دونوں تھیوری ہیں اس کا میں آپ کو one ڈائنر دوں گا یعنی اس کی جو میں سمری آپ کے سمرے رکھوں گا کہ ہم نے دو تھیوری پڑھا کیا ہے نمبر 1 نیوکلیس was discovered by ریدر فورڈ جو ہماری فرس تھیوری ہے that was about the discovery of نیوکلیس تو نیوکلیس کو کس نے discover گیا بیٹا ریدر فورڈ نے یہ ذہن میں رکھ کی گا دوسری بات thickness of gold foil was 0.0004 centimeter کہ جو gold foil ہے اس کی جو ہے 0.0004 centimeter ہوتی ہے جو gold foil experiment میں use ہوا تھا نمبر تین according to ریدر فورڈ model of atom is planetary جو atom کا model ہوتا ہے وہ planetary ہوتا ہے planetary کسے بولتے ہے planetary is just like a solar system جس میں آپ کو پتا ہے کہ جو سورج ہے وہ درمیان میں ہے اور اس کے ارد گیرد جو orbits ہیں اس کے اندر planets revolve کرتے ہیں اسی طرح نیوکلیس جو درمیان میں ہے just وہ resemble کرتا ہے solar system سے observation of scattered alpha particles was observed on zinc sulfide plate جو بیٹا ہم نے پیچھے plate لگائی تھی zinc sulfide کی جس کو میں نے photographic plate بھی کہا تھا وہ اصل میں zinc sulfide material کی بنی ہوئی تھی بوہر proposed atomic model for hydrogen atom بوہر نے atomic model proposed کیا تھا وہ hydrogen atom کے لئے proposed کیا تھا یہ بات ذہن میں رکھئے گا اور اس طرح سے پوچھا جا سکتا ہے بوہر کا atomic موڈل ہے وہ ان تمام atoms پر اپلائی ہوگا جن کے اندر ایک electron ہوگا یونی مطلب 1 ایک electron پر بیٹا اگر وہ ایک electron ہے کسی atom کے اندر تو اس پر موڈل اپلائی ہو سکتا ہے کون کون س ایٹ ہو سکتے ہیں یہ ایم سی کے لئے ذہن میں رکھئے گا lithium اس کا atomic number 3 ہوتا ہے تو 2 اس میں سے اگر release ہوگئے تو lithium plus 2 ہے اس کے اندر 3 electron ہوتے ہیں تو اگر دو electron کو نکال دیا جائے تو باقی ایک electron بچ گیا تو ایک electron مطلب یہ uni electronic system آگیا تو اس پر اپلائی ہوگا اس next دیکھئے بیٹا بوہر introduced the concept of atomic orbital پہلی دفعہ جو orbital کا sorry orbit کا concept introduced کروایا تھا that was by بوہر بوہر gave the idea of quantization بوہر نے quantization کا idea دیا اس نے کہا کہ جو ہر orbit ہے اس کے جو parameters ہیں انرجی کی اس کے جو momentum کے جو parameters وہ fix ہوتے ہیں جب تک ایک electron کسی ایک خاص orbit میں move کرتا رہتا ہے تو اس کے جو angular momentum وہ بھی fix ہوگی یہ change کب ہوگی جب اپنا orbit change کرے گا this is the concept of quantization next step بوہر gave the idea of angular momentum first time پہلی دفعہ بوہر نے mathematical formula جس سے ہم is called Planck's constant h اس کو Planck's constant کہتے ہیں اور اس کی value ہے 6.62 10 power minus 34 یہ value ہے اور جو joule second یہ اس کا unit ہے یہ تھا اس کا one liner اب ہم آتے ہیں next کچھ mcqs ہیں جن کے اندر ہم اپنے پڑے ہوئے concepts کو apply کریں گے پہلا mcqs جو orbit کا concept ہے وہ first time kis نے دیا تھا بہر نے دیا تھا Maxwell نے law of distribution of velocities دیا تھا ریدر فورڈ نے بیٹا atomic model پیش کیا پیچھے ہم نے پڑا نیوکلوس کو ڈسکور کیا اور پروٹون کو ڈسکور کیا اور ڈالٹن تھا بیٹا اس نے اپنی ہے helium کا atomic number ہوتا ہے بیٹا 2 اور اس کا atomic معص ہوتا ہے 4 جب آپ اس کے دونوں electron remove کر دیں گے تو اس کے electron سارے remove ہو گئے پیچھے کیا بچ گیا اس کا helium نیوکلس بن گیا helium plus 2 اس کو ہم alpha particle بھی کہتے ہیں this is also called alpha particle right option کیا ہوگا اس کا charlie alpha particle بیٹا rays اس کو بتا دوں آپ بیٹا rays پر charge عام طور پر negative ہوتا ہے لیکن بیٹا rays دو طرح کی ہوتی ہیں بیٹا positive اور دوسری ہوتی ہے بیٹا negative بیٹا positive اور بیٹا negative جو بیٹا negative ہوتی ہیں یہ بیٹا ایسی ہوتی ہے لیکن یہ نکلتی ہے نیوکلیس سے نکلتی ہے نیوکلیس سے اور بیٹا positive یہ بلکل electron کی طرح ہے لیکن charge positive اور یہ بھی نیوکلیس سے نکلتی ہے بیٹا next دیکھئے according to boar atomic model hydrogen spectrum is hydrogen spectrum کون سو ہوتا بیٹا میں پڑھا تھا continuous نہیں ہوتا random نہیں ہوتا یہ line spectrum ہوتا ہے اور اس کے اندر جو وہ اس طرح کی lines ہوتی ہیں جس میں یا تو background bright ہوتا ہے اور lines dark ہوتی ہیں یا جو background ہے وہ dark ہوتا ہے لائن جس جب bright ہوتی ہیں next دیکھئے بیٹا in equation e is equal to h mu h stands for planks constant ویلیو انیلائز کرتے ہیں کہ جو particle ہے ان کا scattering behavior کیا تھا یہاں پہ ہمارا آج ختم ہوتا ہے اس کا next part ہے ہم next video میں نسکس کریں گے امید ہے کہ آپ کو lecture کی سمجھ ہوگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اس کے بعد اہم بات جو میں ہر lecture کے end پہ کرتا ہوں کہ facebook پہ مک preparation کے نام سے page ہے اس کو ضرور like کیجئے اور جو ہمارا چینل ہے مک preparation youtube کے اوپر اس کو بھی like کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے تاکہ آپ اچھے informative video ملتی رہیں تو بیٹا آج کا lecture ہمارا یہاں پر